السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست ایم اسمان اپنے یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آئی کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ یو اے ای کے اندر آنا چاہتے ہیں تو کیا یو اے ای کے لیے آزاد ویزا ملتا ہے آزاد ویزا ایشو ہوتا ہے یا آزاد ویزا جو بتایا جاتا ہے کہ یو اے ای میں جا کر اپنے مرضی کا کام کریں کیا واقعی یہاں پر ایسا کچھ ویزا ملتا ہے اور اس کی ڈیٹیل آئی کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے کیا واقعی ہے جو آزاد ویزا کہا جاتا ہے یہ سچ ہے ایسی کچھ بات ہے یا نہیں ہے یہ تمام ڈیٹیل آئی کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی انیبل کرتے دوستو جیسا کہ سہودیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اور سہودیہ میں ایسا قانون ہے کہ آپ وہاں آزاد ویزا لے کر جا سکتے ہیں آزاد ویزا کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ سہودیہ کا جو قانون ہے کہ آزاد ویزا ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر آزاد جاتے ہیں یعنی آپ فری لانسر جاتے ہیں وہاں آپ اپنی مرضی سے کام ڈونٹے ہیں اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں آپ کا دل کرے آپ کام کرے آپ کا دل نہ کرے تو آپ کام نہ کرے آپ کو اپنا خود کا روم لینا پڑتا ہے آپ اکیلہ کسی روم میں رہنا نہ چاہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے اگر آپ کسی آدمی کے ساتھ مل کر رہنا چاہیں اور روم آپ شیئر کرتے رہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے اور اس کیلئے سب سے پہلے آپ کو ایک کفیل لینا پڑتا ہے کفیل پکڑنا پڑتا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایگریمٹ کرنا ہوتا ہے اور ایگریمٹ کرنے کے بعد آپ اس کے ساتھ جب یہ ڈیل ڈن ہو جاتی ہے کہ آپ ایک سال کے اس کو کتنے پیسے دیں گے تو اس کے بعد وہ آپ کو سب کچھ مہیا کر دیتا ہے جس جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اور آپ کا پسپورٹ آپ کے پاس رہ جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے آپ کا آزاد ویڈا یعنی آپ کو اجازت مل جاتی ہے فری لانسنگ کے طور پر کام کرنے کی اس کے بعد آپ کی جو فیلڈ ہے آپ کو جو ٹریڈ ہے آپ چاہے تو وہ کام کرے گا اس کے علاوہ آپ اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر یو اے کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد ویڈا سیم سی بھی پروسس ہے سیم وہی طریقہ ہے اور سیم وہی ویڈا ہے تو یہاں ایسی بات نہیں ہے یہاں پر آزاد ویڈا کس کو کہتے ہیں میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دیتا ہوں آپ مان لیجئے کہ آپ ایک کبنی میں آتے ہیں یا آپ کسی عربی کا ویزا لے کے آتے ہیں اس کے گھر میں کام کرنے کے لئے یا اس کے بھاگات میں کام کرنے کے لئے جس کو یہاں پر نخل کہتے ہیں یا اس کے گھر میں ایسا کام کرنے کے لئے یعنی گھر کے بار بھی کام کرنے کے لئے اور گھر کے اندر بھی کام کرنے کے لئے یا آپ یہاں پر ایزے ڈرائیور آتے ہیں عربی کے گھر میں کام کرنے کے لیے یا صرف اگر آپ آتے ہیں اس کے گھر کے باہر لے کام کرنے کے لیے یعنی ان کے جو جنوار وغیرہ ہیں وہ سنبھالنے کے لیے تو آپ کو دوستو یہاں پر آنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس عربی کے پاس تو پہلے سے زیادہ آدمی موجود ہیں اور میری اتنی زیادہ اس کو ضرورت نہیں ہے تو ایسی صورت میں دوستو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس آدمی موجود ہیں اور آپ مجھ سے جو کام لے رہے ہیں یہ کام میں اتنے اچھے طریقے سے جانتا بھی نہیں نہ ہی مجھ اس کام میں کوئی جلچسپی ہے انٹرسٹڈ ہوں تو آپ ایسی صورت میں اس کو منا کر یعنی دوستو آپ کو بقاعدہ ایک آزاد ویزا نہیں دیا جائے گا جیسا کہ سعودی عرب کے لیے ہے کہ آپ کو بقاعدہ سے ایک آزاد ویزا ایشو کیا جاتا ہے آپ یہاں پر جب یوئی میں آئیں گے تو آپ کو بقاعدہ سے کسی نے کسی کپنی کا ویزا لے کر یا کسی دوسری طریقے سے یا عربی کے گھر کے لیے آپ کو ویزا لے کر آنا پڑے گا یا کسی دکان شاپ وغیرہ کا یا کسی ریسٹورنٹ وغیرہ کا یا لیر لانڈری اس علاوہ ایسی کسی دوسری جگہ کا ویزا لے کر آپ کو بقاعدہ آنا پڑے گا یہاں پر آنے کے بعد آپ ان کے ساتھ یہ بات کریں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ کو اس کام میں انٹرسٹڈ ہے آپ اس کام میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں جو آپ کا ویزا ہے وہ اگر وہ چاہے تو آپ کا ویزا تو بقاعدہ آزاد کور پر نہیں لگایا جائے گا لیکن ہوگا یہ کہ وہ آپ کو خود اجازت دے دیں گے کہ اتنے ٹائم تک جو آپ کا ویزا باقی ہے آپ باہر جا کر کام کر سکتے ہیں آپ کو بقاعدہ ایک پیپر بنا کر دیا جائے گا اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی پیپر وغیرہ نہیں بنا کر دیا جاتا ایسے ہی زبانی کہہ دیا جاتا ہے آپ کا ویزا ہوا ایک جاگہ کا آپ کام کرتے ہوئے پکڑے گئے دوسری جاگہ کے لئے تو آپ کے لئے پریشانی بن سکتی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر باہر کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کے اوپر پچاس ہزار درم تک جرمانہ ہو سکتا ہے اس لئے بقاعدہ یہاں پر کوئی آزاد ویزا کی کوئی ویزا حد تو نہیں ہے کہ آزاد ویزا کس کو کہتے ہیں اور یہاں پر کون سا آزاد ویزا دیا جاتا ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کے پاس آپ کم کرنے کے لئے آئے یا جس آدمی کے پاس یا کپنی کے پاس آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے تو وہاں سے اگر آپ یہ کہہ کر کہ مجھے ایک پیپر بنا دیا جائے آپ کے پاس کام نہیں ہے میں بار اپنی مرضی کا کام دون سکوں اگر وہ آپ کو ایک مہینہ کے لئے دو مہینہ کے لئے یا ایک سال کے لئے ڈیٹھ سال کے لئے اگر آپ کو وہ ایک پیپر بنا کر دے دیتے ہیں جس کے اوپر بقاعدہ تصدیق شدہ ایک مہور ہوتی ہے جس چیز کو تصدیق کرتی ہے کہ اس آدمی کو ہم خود اجازت دے رہے ہیں باہر کام کرنے کے لئے ہمارے پاس اس کے میار کا کام نہیں ہے تب جا کر آپ باہر کام کر سکتے ہیں اگر دوستو آپ کے پاس ویزا ہوا کسی بھی کپنی کا یا کسی اربی کا اربی کی صورت میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پکڑے بھی گئے تو وہ اپنا کچھ نہ کچھ لائن نکال کر آپ کو باہر نکال لیں گے لیکن کپنی کی وجہ سے اگر آپ پکڑے گئے یعنی آپ کپنی کے ورکر ہیں لیکن آپ باہر کام کر رہے ہیں تو یہی مانا جائے گا کہ آپ کپنی سے چھپ کر باہر کام کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی ایسی صورت میں جیل بھی ہو سکتی ہے تو دوستو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی کنٹری سے ہی ازاد ویزا لے کر یو اے ای کے لیے آئیں گے تو ابھی تک یہاں پر کچھ ایسا قانون نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی آدمی یہاں پر پہلے سے موجود ہے تو وہ یہ بات کر کے جس آدمی کے پاس وہ ویزا نکالے گا ان کے ساتھ پہلے سے یہ بات کر لیتا ہے کہ میرا جو آدمی آئے گا وہ آپ کے پاس کام نہیں کرے گا یعنی یہاں پر بہت سارے ٹرانسپورٹر ایسے ہیں جو ویزا ایشو کر دیتے ہیں آدمی کو ویزا دے دیتے ہیں لیکن ان کے ساتھ یہی بات کی جاتی ہے کہ میرا جو آدمی آئے گا وہ یہاں پر آنے کے بعد کام نہیں کرے گا آپ کے پاس بلکہ وہ صرف لائسس لے گا اور لائسس لینے کے بعد وہ گاڑی باہر چلائے گا یا ادھر ادھر وہ خود اپنی مرضی سے کام ٹونڈے گا اس کو یہاں پر آزاد ویزا کہہ دیا جاتا ہے اس کے لئے دوستو یو اے ای کا لائسس کیسے لیا جاتا ہے چھوٹی گاڑی کا لائسس لینے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے بڑی گاڑی کا لائسس لینے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کون سے ڈاکومنٹ ضرورت پڑتے ہیں اور کس کی اجازت لے کر لائسس حاصل کیا جاتا ہے انشاءاللہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں اس چیز کی اوپر ویڈیو بنا ہوا اگر آپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں تو میری وہ ویڈیو لازم دیکھیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو بلیئے اس کو لائک کریں اپنے فرینڈ سے شیئر کریں اگر پسند نہیں آئی تو بے شک آپ اس کو ڈس لائک کی بھی کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ